حضرت براہ بن عاظب رضی اللہ و انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج عید العزہ کے دن کی ابتداء ہم نماز عید سے کریں گے پھر واپس آ کر قربانی کریں گے جو اس طرح کرے گا وہ ہماری سنت کے مطابق کرے گا لیکن جو شخص نماز عید سے پہلے زباہ کرے گا تو اس کی حیثیت صرف گوشت کی ہوگی جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کر لیا ہے قربانی وہ قطن بھی نہیں اس پر ابو بردہ بن نیار کھڑے ہوئے انہوں نے نماز عید سے پہلے ہی زباہ کر لیا تھا اور ارز کیا کہ میرے پاس ایک سال سے کم کا بکرا ہے کیا اس کی دوبارہ قربانی اب نماز کے بعد کرلوں آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قربانی کرلوں لیکن تمہارے بعد یہ کسی اور کے لیے کافی نہیں ہوگا مطرف نے عامر سے بیان کیا اور ان سے براہ بن عاظب رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز عید کے بعد قربانی کی اس کی قربانی پوری ہوگی اور اس نے مسلمانوں کی سنت کے مطابق عمل کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 5545 اقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ میں قربانی کے جانور تقسیم کیے حضرت اقبہ رضی اللہ عنہ کے حصے میں ایک سال سے کم کا بکری کا بچہ آیا انہوں نے بیان کیا کہ اس پر میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حصے میں تو ایک سال سے کم کا بچہ آیا ہے آہاند رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسی کی قربانی کر لو صحیح بخاری حدیث نمبر 5547 صفیان نے بیان کیا ان سے عبد الرحمن بن قاسم نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجت الودا کے موقع پر ان کے پاس آئے وہ مکر مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے مقام سرف میں حائزہ ہو گئی تھی اس وقت آپ رو رہی تھی آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے کیا تمہیں حیز کا خون آنے لگا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ارز کیا کہ جی ہاں آپ نے فرمایا کہ یہ تو اللہ تعالی نے حضرت عادم علیہ السلام کی بیٹیوں کے مقدر میں لکھ دیا ہے تم حاجیوں کی طرح تمام عامال حج ادا کر لو بس بس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن فرمایا کہ جس نے نماز عید سے پہلے قربانی زباہ کر لی ہے وہ دوبارہ قربانی کرے اس پر ایک صاحب نے کھڑے ہو کر ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ دن ہے جس میں گوشت کھانے کی خواہش ہوتی ہے پھر انہوں نے اپنے پڑوسیوں کا ذکر کیا اور کہا کہ میرے پاس ایک سال سے کم کا بکری کا بچہ ہے جس کا گوشت دو بکریوں کے گوشت سے بہتر ہے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کی اجازت دے دی مجھے نہیں معلوم کہ یہ اجازت دوسروں کو بھی ہے یا نہیں پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دو مینڈوں کی طرف مڑے اور انہیں زباہ کیا پھر لوگ بکریوں کے طرف بڑھے اور انہیں تقسیم کر کے زباہ کیا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو اننچاس سختیانی نے بیان کیا ان سے محمد بن سیرین نے ان سے ابی بن بکرہ نے اور ان سے ابو بکرہ رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ پھر کر اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اس دن تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا کیے تھے سال بارہ مہینے کا ہوتا ہے ان میں چار حرمت کے مہینے ہیں تین پائے درپے زی قدہ زلحج اور محرم اور ایک مذر کا رجب جو جمادی الاخرہ اور شعبان کے درمیان میں پڑتا ہے پھر آپ نے دریافت فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں آپ خاموش ہو گئے ہم نے سمجھا کہ شاید آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی اور نام رکھیں گے لیکن آپ نے فرمایا کیا یہ زلحجہ نہیں ہے ہم نے عرض کیا زلحجہ ہی ہے پھر فرمایا یہ کون سا شہر ہے ہم نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا زیادہ علم ہے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور ہم نے سمجھا کہ شاید آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے لیکن آپ نے فرمایا کیا یہ بلدہ مکہ مکرمہ نہیں ہے ہم نے عرض کیا کیوں نہیں پھر آپ نے دریافت فرمایا یہ دن کون سا ہے ہم نے ارز کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بہتر علم ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور ہم نے سمجھا کہ آپ اس کا کوئی اور نام تجویز کریں گے لیکن آپ نے فرمایا کیا یہ قربانی کا دن یوم نحر نہیں ہے ہم نے ارز کیا کیوں نہیں پھر آپ نے فرمایا پس تمہارا خون تمہارے اموال محمد بن سیرین نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ ابن ابی بکرہ نے یہ بھی کہا کیا اور تمہاری عزت تم پر ایک کی دوسرے پر اس طرح باہرمت ہیں جس طرح اس دن کی حرمت تمہارے اس شہر میں اور اس مہینے میں ہے اور تم ان قریب اپنے رب سے ملو گے اس وقت وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا آگاہ ہو جاؤ میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ تم میں سے بعض بعض دوسرے کی گردن مارنے لگے ہاں جو یہاں موجود ہیں وہ میرا یہ پیغام غیر موجود لوگوں کو پہنچا دیں ممکن ہے کہ بعض وہ جنہیں یہ پیغام پہنچایا جائے بعض ان سے زیادہ اسے محفوظ کرنے والے ہوں جو اسے سن رہے ہیں اس پر محمد بن سیرین کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ کیا میں نے اس کا پیغام تم کو پہنچا دیا ہے آگاہ ہو جاؤ کیا میں نے پہنچا دیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو پچاس نافے نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قربان گاہ میں نہر کیا کرتے تھے اور عبداللہ نے بیان کیا کہ مراد وہ جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو اکاون حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی زباہ اور نہر عیدگاہ میں کیا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو باون عبدالعزیز بن صحیب نے بیان کیا انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو مینڈوں کی قربانی کرتے تھے اور میں بھی دو مینڈوں کی قربانی کرتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو ترے پن عبدالوہاب نے بیان کیا ان سے عیوب نے ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینگ والے دو چت کبرے مینڈوں کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں اپنے ہاتھ سے زباہ کیا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو چون لیس نے بیان کیا ان سے یزید نے ان سے ابو الخیر نے اور ان سے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ میں تقسیم کرنے کے لیے آپ کو کچھ قربانی کی بکریان دیں انہوں نے انہیں تقسیم کیا پھر ایک سال سے کم کا ایک بچہ بچ گیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قربانی تم کر لو مگر ایسا کرنا کسی اور کے لیے کفایت نہیں کرے گا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو پچپن انہوں نے بیان کیا کہ میرے مامو ابو بردہ رضی اللہ عنہ نے عید کی نماز سے پہلے ہی قربانی کر لی تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تمہاری بکری صرف گوشت کی بکری ہے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک سال سے کم عمر کا ایک بکری کا بچہ ہے آپ نے فرمایا کہ تم اسے ہی زباہ کر لو لیکن تمہارے بعد اس کی قربانی کسی اور کے لیے جائز نہیں ہوگی پھر فرمایا جو شخص نماز عید سے پہلے قربانی کر لیتا ہے وہ صرف اپنے کھانے کو جانور زباہ کرتا ہے اور جو عید کی نماز کے بعد قربانی کرے اس کی قربانی پوری ہوتی ہے اور وہ مسلمانوں کی سنت کو پا لیتا ہے اس روایت کی مطابعت عبیدہ نے شعبی اور ابراہیم سے کی اور اس کی مطابعت وقی نے کی ان سے حریس نے اور ان سے شعبی نے بیان کیا اور آسم اور دعود نے شعبی سے بیان کیا کہ میرے پاس ایک دودھ پیتی پٹھیا ہے اور زبید اور فراس نے شعبی سے بیان کیا کہ میرے پاس ایک سال سے کم عمر کا بچہ ہے اور ابو الحوث نے بیان کیا ان سے منصور نے بیان کیا کہ ایک سال سے کم کی پٹھیا اور ابن عون نے بیان کیا کہ ایک سال سے کم عمر کی دودھ پیتی پٹھیا ہے صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار پانچ سو چھپن رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ نے نماز عید سے پہلے قربانی زباہ کر لی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اس کے بدلے میں دوسری قربانی کر لو انہوں نے ارز کیا کہ میرے پاس ایک سال سے کم عمر کے بچے کے سوا اور کوئی جانور نہیں شعبہ نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ ایک سال کی بکری سے بھی امدہ ہے آپ نے فرمایا پھر اسی کی اس کے بدلے میں قربانی کر دو لیکن تمہارے بعد یہ کسی کے لیے کافی نہیں ہوگی اور حاتم بن وردان نے بیان کیا ان سے عیوب نے ان سے محمد نے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آخر حدیث تک اس روایت میں یہ لفظ ہیں کہ ایک سال سے کم عمر کی بچی ہے صحیح بخاری حدیث نمر 5557 حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چتکبرے مینڈوں کی قربانی کی میں نے دیکھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں جانور کے اوپر رکھے ہوئے ہیں اور بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ رہے ہیں اس طرح اپنے دونوں مینڈوں کو اپنے ہاتھ سے زباہ کیا صحیح بخاری حدیث نمر 5558 صفیان نے بیان کیا ان سے عبد الرحمن بن قاسم نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مقام سرف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میں رو رہی تھی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے کیا تمہیں حیض آ گیا ہے میں نے ارز کیا جی ہاں آپ نے فرمایا یہ تو اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کی تقدیر میں لکھ دیا ہے اس لیے حاجیوں کی طرح تمام آمالِ حجن جام دے صرف قابع کا تواف نہ کرو اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائی کی قربانی کی صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار پانچ سو انسٹھ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے خطبے میں آپ نے فرمایا آج کے دن کی ابتدا ہم نماز عید سے کریں گے پھر واپس آ کر قربانی کریں گے جو شخص اس طرح کرے گا وہ ہماری سنت کو پالے گا لیکن جس نے عید کی نماز سے پہلے جانور زباہ کیا تو وہ ایسا گوشت ہے جسے اس نے اپنے گھر والوں کے کھانے کیلئے تیار کیا ہے وہ قربانی کسی درجے میں بھی نہیں حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی ہے البتہ میرے پاس ابھی ایک سال سے کم عمر کا ایک بکری کا بچہ ہے اور سال بھر کی بکری سے بہتر ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسی کی قربانی اس کے بدلے میں کرو لیکن تمہارے بعد یہ کسی کے لیے جائز نہ ہوگا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو ساٹھ مائل بن ابراہیم نے بیان کیا ان سے عیوب نے ان سے محمد نے اور ان سے حضرت نصر دی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی ہو وہ دوبارہ قربانی کرے اس پر ایک صحابی اٹھے اور عرض کیا اس دن گوشت کی لوگوں کو خواہش زیادہ ہوتی ہے پھر انہوں نے اپنے پڑوسیوں کی محتاجی کا ذکر کیا جیسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عوضر قبول کر لیا ہو انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے پاس ایک سال کا ایک بچہ ہے اور دو بکریوں سے بھی اچھا ہے چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کے قربانی کی اجازت دے دی لیکن مجھے اس کا علم نہیں کہ یہ اجازت دوسروں کو بھی تھی یا نہیں پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دو مینڈوں کی طرف متوجہ ہوئے ان کی مراد یہ تھی کہ انہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زباہ کیا پھر لوگ بکریوں کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں زباہ کیا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو اک سٹھ قائص نے بیان کیا کہا میں نے حضرت جندب بن صفیان بجلی رضی اللہ عنہوں سے سنا کہ قربانی کے دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز سے پہلے قربانی کر رہی ہو وہ اس کی جگہ دوبارہ کرے اور جس نے قربانی ابھی نہ کی ہو وہ کر دے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو با سٹھ برا رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز عید پڑھی اور فرمایا جو ہماری طرح نماز پڑھتا ہو اور ہمارے قبلے کو قبلہ بناتا ہو وہ نماز عید صفارہ ہونے سے پہلے قربانی نہ کرے اس پر ابو بردہ بن نیان رضی اللہ عنہوں کھڑے ہوئے اور ارز کیایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو قربانی کر لی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ ایک ایسی چیز ہوئی جسے تم نے وقت سے پہلے ہی کر لیا ہے انہوں نے ارز کیا میرے پاس ایک سال سے کم عمر کا ایک بچہ ہے جو ایک سال کی دو بکریوں سے امدہ ہے کیا میں اسے زباہ کر لوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کر لو لیکن تمہارے بعد یہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے عامر نے بیان کیا کہ یہ ان کی بہترین قربانی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو تری سٹھ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سینگ والے دو چت کبرے مینڈوں کی قربانی کیا کرتے تھے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پاؤں ان کی گردنوں کے اوپر رکھتے اور انہیں اپنے ہاتھ سے زباہ کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو چون سٹھ حضرت انس رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگ والے دو چت کبرے مینڈوں کی قربانی کی انہیں اپنے ہاتھ سے زباہ کیا بسم اللہ اور اللہ اکبر پڑھا اور اپنا پاؤں ان کی گردن کے اوپر رکھ کر زباہ کیا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو پینسٹھ خبردی انہیں شعبی نے انہیں مسروق نے کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئے اور ارز کیا کہ ام المومنین اگر کوئی شخص قربانی کا جانور کعبہ میں بھیج دے اور خود اپنے شہر میں مقیم ہو اور جس کے ذریعے بھیجے اسے اس کی وسیعت کر دے کہ اس کے جانور کے گلے میں نشانی کے طور پر ایک قلاوہ پہنا دیا جائے تو کیا اس دن سے وہ اس وقت تک کے لیے محرم ہو جائے گا جب تک حاجی اپنا احرام نہ کھول لیں بیان کیا کہ اس پر میں نے پردے کے پیچھے ام المومنین کے اپنے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پر مارنے کی آواز سنیں اور انہوں نے کہا میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے جانوروں کے قلاوے باندھتی تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسے کعبہ بھیجتے تھے لیکن لوگوں کے واپس ہونے تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی چیز حرام نہیں ہوتی تھی جو ان کے گھر کے دوسرے لوگوں کے لیے حلال ہو صحیح بخاری حدیث نمبر 5566 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ مدینہ پہنچنے تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کا گوشت جمع کرتے تھے اور کئی مرتبہ بجائے لہوم الادحائی کے لہوم الہدا کا لفظ استعمال کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 5566 حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ وہ سفر میں تھے جب واپس آئے تو ان کے سامنے گوشت لایا گیا کہا گیا کہ یہ ہماری قربانی کا گوشت ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہوں نے کہا کہ اسے ہٹاؤ میں اسے نہیں چکھوں گا حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ پھر میں اٹھ گیا اور گھر سے باہر نکل کر اپنے بھائی حضرت ابو قطادہ رضی اللہ عنہوں کے پاس آیا وہ ماں کی طرف سے ان کے بھائی تھے اور بدر کی لڑائی میں شرکت کرنے والوں میں سے تھے میں نے ان سے اس کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ تمہارے بعد حکم بدل گیا ہے صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار پانچ سو اڑسٹھ عقو رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے تم میں سے قربانی کی تو تیسرے دن وہ اس حالت میں صبح کرے کہ اس کے گھر میں قربانی کے گوشت میں سے کچھ بھی باقی نہ ہو دوسرے سال صحابہ کرام رضی اللہ عنہوں نے ارج کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم اس سال بھی وہی کریں جو پچھلے سال کیا تھا کہ تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت نہ رکھیں آن حضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب کھاؤ کھلاو اور جمع کرو پچھلے سال تو چونکہ لوگ تنگی میں مبتلا تھے اس لیے میں نے چاہا کہ تم لوگوں کی مشکلات میں ان کی مدد کروں صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار پانچ سو انہتر عشر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مدینہ میں ہم قربانی کے گوشت میں نمک لگا کر رکھ دیتے تھے اور پھر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھی پیش کرتے تھے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ نہ کھایا کرو یہ حکم ضروری نہیں تھا بلکہ آپ کا منشہ یہ تھا کہ ہم قربانی کا گوشت ان لوگوں کو بھی جن کے یہاں قربانی نہ ہوئی ہو کھلائیں اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو ستر اتنے بیان کیا کہ وہ بقرائید کے دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ عیدگاہ میں موجود تھے حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے خطبے سے پہلے عید کی نماز پڑھائی پھر لوگوں کے سامنے خطبہ دیا اور خطبے میں فرمایا اے لوگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ان دو عیدوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے ایک تو وہ دن ہے جس دن تم رمضان کے روزے پورے کر کے افطار کرتے ہو عید الفطر اور دوسرا تمہاری قربانی کا دن ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو اکتر عبید نے بیان کیا کہ پھر میں عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی خلافت کے زمانے میں عیدگاہ میں حاضر تھا اس دن جمعہ بھی تھا آپ نے خطبے سے پہلے نماز عید پڑھائی پھر خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگو آج کے دن تمہارے لیے دو عیدیں جمع ہو گئی ہیں عید اور جمعہ پس اطراف کے رہنے والوں میں سے جو شخص پسند کرے جمعہ کا بھی انتظار کرے اور اگر کوئی واپس جانا چاہے نماز عید کے بعد ہی تو وہ واپس جا سکتا ہے میں نے اسے اجازت دے دی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو بہتر نے بیان کیا کہ پھرمایا اید کی نماز میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہوں کے ساتھ آیا انہوں نے بھی نماز خطبے سے پہلے پڑھائی پھر لوگوں کو خطبہ دیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اپنی قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ کھانے کی ممانعت کی ہے اور معمر نے زہری سے اور ان سے ابو عبید نے اسی طرح بیان کیا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو تہتر محمد بن عبد الرحیم نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو یعقوب بن ابراہیم بن سعاد نے خبر دی انہیں ابن شہاب کے بھتیجے نے انہیں ان کے چچائے ابن شہاب محمد بن مسلم نے انہیں سالم نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کا گوشت تین دن تک کھاؤ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ منا سے کوچھ کرتے وقت روٹی زیتون کے تیل سے کھاتے کیونکہ وہ قربانی کے گوشت سے تین دن کے بعد پرحیز کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو چوہتر